دھماکہ ایس ایس پی آپریشنز محمد بلوچ کا کہنا ہے بڑی تعداد میں مسافر ٹرینوں میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم پر موجود تھے وسیر اعظم وسیر اعلا بلوچستان اور بیفاقی وزیر داخلہ کی کوئٹہ دھواکے کی شدید مصمت شہواز شریف نے کہا معصوم شہریوں کی جانوں سے کھر لے والے درشت کردوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر دیبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت میرسی فراس بکٹی نے دھماکی کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا کہا دہشت کرد انسان کہلوانے کی لائف نہیں دہشت کردوں کا پیچھا کریں گے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچ رہیں گے محسن اکوی نے کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت کرد کسی ریائت کے مستحق نہیں دشمن پاکستان میں ادمی سے اقام پیدا کرنے کے لیے مستلانہ کاروائیاں کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کورنخ خیبر پختونخواہ پیسل کریم کنڈری اور سربرا جیوائی مولانا فلسل رحمان کی بھی دھماکے کی مضمت ترکیہ کی جانب سے بھی دھماکے پر اظہار افسوس وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے کوئٹا دھماکے کو سیکیورٹی غفلت قرار دے دیا کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم نے واقعی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے وفاق ہر طریقے سے بلوچستان حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے دہشت کردی کا مقابلہ مل کر کرنا ہے وزیر اعظم بلوچستان میر سر فراز بکٹی نے کہا دہشت کردی کی نئی لہر کو ختم کر کے دکھائیں گے دہشت کردوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے انسانی حقوق کے علم بردار ایسے واقعات کی مضمت کیوں نہیں کرتے دیکھنا ہوگا وہ کون لوگ ہیں جو بلوچ نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں کوئٹا ریلوی سٹیشن دھماکے میں ڈرامہا کفراک کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر اعظم بلوچستان سمیتی کر عالی سیول اور عسکری حقام کی نماز جنازہ میں شرکت کوئٹا دھماکے کی ایف آئی آر پی ریلوی پولس کی مدعیت میں سی ٹی ری تھانا میں درج قتل اقدام قتل اور دہشت کردی کی دفعات چھامل کوئٹا ریلوی سٹیشن پر دھماکے کے بعد کراچی ڈیویجن میں سیکیورٹی سخت کراچی کے تمام ریلوی سٹیشن پر سخت چیکنگ ایس پی ریلوی پولیس کا کینٹ سٹیشن کا اچانک دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعظم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیف میں کیس کیٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ وزیراعظم نے وزیر داخلہ محسن نکوی کے اقدام کو سرہا کہا اسلام آباد بین الاقوامی میار کے مطابق کیس کیٹ خدمت مرکز کا قیام لائے کے تحسین ہے وزیراعظم کا اعلان کردہ بجلی ریلیف پاکیج گھریلو اور سنتی سارفین سب کے لیے ہے عوام سے کیے وعدے پورے کر رہی ہیں وفاقی وزیر طبانائی اویس لغاری کا کہنا ہے ملک میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے انٹی ڈی سی ماضی میں بعد انتظامی کا شکار رہا انٹی ڈی سی میں اخراجات کا بڑھنا بھی بجلی مہنگی ہونے کا سبب ہے انٹی ڈی سی کی تقسیم ہماری پاور سیکٹر ریفارمز کا اہم حصہ ہے انٹی ڈی سی کو تین مختلف کمپنیوں میں تقسیم کیا جائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کا سریعہ اور پرامن اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے مزیر اعلیٰ پنٹراب مریب نواز شریف کا عالمی ہفتہ برائے سائنس اور آمن کے آخاز پر پیغام کہا نواز شریف آئی ٹی سیٹی نوجوانوں کی ترقی کے لیے لینڈ آف اپرچونیٹی ثابت ہوگا نواز شریف آئی ٹی کے سیٹی میں عالمی آئی ٹی دارے اور بانالاقوامی یونیورسٹیز کے کیمپس قائم کی اٹران کے تعلیم ہو صحت ہو یا سرات پنچاب حکومت ہر شبہ میں آئی ٹی بیسٹ ریفارمز دار ہی ہے پانچ سال میں ہر سکتے کو ڈیجیٹل بنانے کی عظم پر عمل پہ رہے ہیں باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے برقرار لاہور میں آج بھی مجموعی ائر کالٹی انڈیکس چار سو سٹھ سٹھ فکار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر فضا انتہائی مزرے صحت سانس لینا بھی محال ناک گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں اضافات بیماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کی ہدایت ادھر پولیس نے گزشتہ رات ہیوی وہیکلز کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا لاہور کے داخلی راستوں پر ٹرکوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں پنجاب پولیس موک کی روک تھام اور محولیاتی تحافظ کے لیے انیکشن سموک ریک ڈاؤن کے دوران تین تالیس مقدمہ درج گیارہ افراد کی رفتار چار سو تئیس افراد کو آٹھ لاکھ روپے سے زائد کے چرمانے بتیس افراد کو پارننگ پشاور میں اسازہ کے احتجاج کا پانچوان روز خبر پختنخواہ حکومت اور اسازہ کے مابین معاملہ تیپ آگئے محکمہ تعلیم کے مطابق پرائمری استاد کی بھرتی کا سکیل بارہ سے چولہ کر دیا جائے گا پرائمری ہیڈ ٹیچر کا سکیل پندرہ سے سولہ کیا جائے گا سکیل چولہ میں پرائمری استاد کی بھرتی کے لیے تعلیمی قابلیت بی ایس یا بی ای بی ایس سی ہوگی پرائمری استادزہ آج دھرنا ختم کرنے اور پیر سے سکولز کھولنے کا اعلان کریں گے شریک حقیق مل امت علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش آج ملک بھر میں حقیدت و احترام سے منائے گیا مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے چاکو چوبندستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داری سنبھالی کمانڈر پاکستان نیوی سنٹرل پنجاب ریئر ایڈ میلر ازر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بھی مزار اقبال حاضری فاتحہ خانی کی میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا وزیراعلا پنجاب کا یوم اقبال پر پیقا مریم نواز سے کہا عظیم مفقر اور شائر علام اقبال کی فکر و وسیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں قیام پاکستان کے لیے شائر مشرق کی فکری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا نوجوان نسل کو فکر اقبال سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا نفرت اور انتشار پیدا کر کے بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا مزمبلی اقنون تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتی ہے وفاقی وزیر اطلاع عطا تارڑ کی مزار اقبال حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتکو کہا آج افقار اقبال پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کلام اقبال مسلم امہ کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے راول پینڈی میں آج سے دس نمیمبر تک دفعہ 144 کا نوٹفیکشن جاری اس لہا کے نمائش جلسے جلوس ریلی اور ہر قسم کے اشتماع پر پابندی ہوگی اُدھر اسلام آباد میں لائنڈ آرڈر کی صورتحال کے پیشن نظر جنہا ایبین ایکسپریس ٹاک جانے کے لیے چائنہ چاک سے بند ایمبیسی روٹ پس لہاک روٹ کے سنگم سے ایوب چاک کی طرف جانے کے لیے بند کر دیا گیا قبر پختونخواہ حکومت کا تیرہ ہزار سرکاری امارتوں کو سولرائزڈ کرنے کا فیصلہ ایک لاکھ تیس ہزار گھرانوں کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا منصوبے پر مجموعی طور پر پچاس ارب روپے کی لاغت آئے گی پینسٹھ ہزار گھرانوں کو مفت پینسٹھ ہزار گھرانوں کو ریائیتی قیمت پر سولر سسٹم پڑا ہم کیے جائیں گے چوبیس وی آئینی ترمیم مرزی کے جج اور فیصلے لینے کی کوشش ہے پاکستان میں ہمیں آزادی تو نصیب ہے مگر جو سمراد ملنے تھے وہ نہیں ملے پی آئی اے نے کتنی ایلائنس کو ٹریننگ دی اب حکومت اس کو بیچنے جا رہی ہے امی جماعت اسلامی حافظ عمر رحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا بھارت میں مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے مسلمانوں کی مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کراچی ائرپورٹ پر کاروائی غیر ملکی کرنسی بیرو نے ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی دبائی جانے والے مسافر سے سترہ میلین روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برامر موسیقی